السلام علیکم آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ہیپی گارڈننگ پر اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں بہت ٹائم کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں کچھ مصروفیت تھی میری میں ویڈیوز نہیں بنا پایا تو اب کافی ٹائم کے بعد مجھے آج موقع ملا ہے تو میں نے سوچا ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ چھیر کروں ایون ان دنوں میں میں پلانٹس کو بھی اپنی توجہ نہیں دے پا رہا تھا تھوڑا بیزی سکیجول چال رہا تھا تو اس لیے اب جا کے تھوڑا سا پہنے پلانٹس کی طرف دوبارہ سے توجہ کی ہے اور ان کو دوبارہ سے بنانا شروع کیا ہے ان کو سیٹ کرنا شروع کیا ہے تو ابھی آپ دیکھ لیں موسم کافی حد تک چینج ہو گیا تھنڈ ہو گئی ہے اور میری گولز بھی لگانا میں لیٹ ہو گیا تھوڑا سا تو لیکن سٹل دیکھیں ابھی ان کے پر برڈز آ رہی ہیں اگر میں ان کو ٹائم نہیں لگاتا تو ابھی فلی برڈز پہ ہوتے ہیں فلورز پہ ہوتے ہیں لیکن ابھی کیونکہ میں نے لیٹ لگائے تھے تو اس لیے ابھی یہ دیکھ لیں ابھی ان کے پر فلورز آ رہے ہیں لیکن ابھی کام ہیں برڈز بنی ہوئی ہیں لیکن آپ لیوز بھی ساتھ دیکھ رہے ہوں گے تھنڈ کی وجہ سے لیوز جو ہیں وہ تھوڑے سے متاثر ہو رہے ہیں بہرحال یہ سب گارڈنگ میں چلتا رہتا ہے تو آج میں کرنے لگا تھا سٹربریز کو سیٹ کرنے لگا تھا سٹربریز لگانے لگا تھا انہ hours will start до rays تو سٹربریز پلانٹs کو دیکھوں گا تو دیکھ لیں میں نے کچھ پاتھ اڈیے ہیں کچھ سٹربریز میں سٹربرز اڑی ان پر تھا اگر آپ نے کو نہیں بلایا میں نے بسا ہواسو گئے گونکہ جو میں نہیں دیکھ پایا توپلانٹс کافی میرا خراب ہی ہیں اور میں نے کافی سارے والی پلانٹس نکال دی ہیں جو پرانے ہو چکے ہوئے تھے مٹی کو میں ریفریش کر رہا ہوں آج جتنے بھی یہ ورٹیکل پاورٹ سے میں رین میں فریش کروں اور کچھ میں وہ دیکھ لیں ابھی بھی سٹرابریز لگی وی ہیں کچھ رین لیلیز اگ گئی ہیں خود سے سیڈز گرے ہوں گے ان کے اور ان ساروں کو میں ریموو کر دوں گا جتنے بھی سٹرابری پلانٹ سے ان ساروں کو ریموو کر کے اسی طرح سے سائل اس کی فریش کر کے پھر میں ان میں آج جو ہے سٹرابریز کے پلانٹ لگاؤں گا بیٹی آپ دیکھ لیں کتنی پورس ہے اور کتنی اچھی ہو گئی اب اس میں خاد بھی ملاؤں گا ایکسٹرا سائل جو میں نے اس میں سے ریموو کر دی ہے جو خراب تھی یا جس میں ویڈ زورہ لگے ہوئے تھے یا پرانی سائل تھی وہ میں نے تھوڑی سے ریموو کر دی ہے اس میں اب میں نے ساتھ میں فریش سائل امنٹ کی ہے تو ابھی میں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے آگے چل کے ان کے ساتھ تو یہ دیکھ لیں پچھلے سال کے کچھ بیوی پلانٹز میں نے سرابری کے لگا رکھے تھے تو ابھی تک چل رہے ہیں مجھے موقع نہیں مل پایا ان کو لگانے کا تو یہ روٹس ڈیویلپ ہوئی بھی اچھے خاصے ان کی اور یہ پوٹس میں لگے ہوئے ہیں اس پوٹ میں ایک باسکٹ میں میں نے لگا رکھے تھے چھوٹے بیوی جو پلانٹز ہوتے ہیں تو یہ سرابری کے اب روٹس ان کی اچھے سے ڈیویلپ ہو چکی ہوئی ہیں تو ان کو میں لگاؤں گا سیپرٹ کر کے ان ورٹیکل پوٹس میں یہ دیکھ لیں نیو نیو گروہ بھی ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے کیونکہ موسم اب اچھا چل رہا ہے تھنڈ ہو گئی ہے یہ سرابریز کو ویسے بھی کولر کلائمیٹ پسند ہوتا ہے تھنڈے موسم اچھے سے گروہ ہوتی ہے اور سپرنگ میں جا کے پروٹنگ کرتے ہیں تو یہ سارے پوٹس ہیں ان میں سے پہلے میں نکال لیتا ہوں سوائل میں فریش کر کے پھل نکاؤں گا ان کو یہ سارا ریموو کر دیتا ہوں میں بھی تو ریموو کر کے میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کیسے لگیں گے یہ سارے پوٹس یہ دیکھ لیں میں نے سارے پوٹس کو ریموو کر دیا ہے اور ابھی جو ہے میں ان میں پلانٹ لگوں گا سوائل آپ دیکھ لیں کتنی پورس ہے کتنی سینڈی تھوڑی سی میں نے اس میں ایک سکوپ جو ہے سینڈ کا بھی ایڈ کیا تھا تاکہ سوائل جو ہے اچھے سے پورس ہو جائے کلائی سوائل بالکل نہیں چاہیے کہ وارٹر بیچ میں لاغ ہو جائے اور وہ ٹائم تک اس میں بنا رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں جو پلانٹس میں نے اس میں سے بھی ریموو کیے تھے یہ روٹس ان کی آپ دیکھ لیں کتنی اچھی ہلتی ڈویلپ ہوئی بھی ہیں وہ جو لاسٹ والا پوٹ آپ کو میں نے دکھایا تھا کہ وہ سارا میں نے کلیر کر دیا ہے اب میں کیا کروں گا ان کو انڈیجولی ان میں لگاتا جاؤں گا یہ آپ دیکھ لیں ساتھ سے ایکسٹرا لیوز کو میں نے ریموو کر دیا جو کوئی ڈرائی ہو رہے تھے یا کوئی ویلٹ ہو رہے تھے یا ایکسٹرا جو تھے خراب ہوتے ہوئے لیوز ان کو میں نے ریموو کر دیا اور اب ان کو میں ون بائی ون تھوڑے تھوڑے رسٹنس پر رکھتے ہوئے لگا دوں گا اور اتنا مارجن رکھنے آپ نے کی سپریڈ ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ان کو سپیس بھی ملے بہت زیادہ کراؤڈڈ نہیں لگا دینا میں نے اپنی ایکسپیرینس سے یہی سیکھا ہے کہ بہت زیادہ اگر آپ کراؤڈڈ لگائیں گے تو وہ نیوٹریشن بھی نہیں پراپر ملے گی اور کمپیٹیشن میں وہ پھر صحیح سے گروہ نہیں کر پاتے تو اس لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ پلانٹ کی جو گروہ ہے وہ متاثر ہوتی فروٹنگ بھی متاثر ہوتی ہے تو یہ میں اس میں خات ڈال رہا ہوں کاؤڈنگ میں نیور ڈال رہا ہوں ڈیکمپوز ہوگا اچھے سے فریش گوبر خات بالکل نہیں ڈالنی وہ پلانٹ کے لیے ہامفل ہوتی ہے کیونکہ اس میں نیٹروجن کیم اقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پلانٹ جو ہیں وہ برن ہو سکتے ہیں روٹس برن ہو سکتی ہیں تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ پلانٹ کے لیے آپ جو ہے ڈیکمپوز ہوئی ہوئی اچھی پرانی گلی سڑی کھات وہ استعمال کریں تو یہ میں اس میں اچھے سے امنڈ کر رہا ہوں سوائل میں آلڈی تھی میں نے ملا دی تھی لیکن سٹیل ابھی میں اوپر سرفیس پہ بھی اور مزید ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ اب ان کا گروس کا ٹائم ہے اور موسم بھی تھنڈا ہے تو ان کو اچھی خاصی خات کی ضرورت ہے روٹین سے زیادہ میں ان میں خات ڈال رہا ہوں زیادہ کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل آپ اوور ڈوز کر دیں اور خات ہی خات ڈال دیں جس کی اس پلانٹ ہے وہ خراب ہو جائے کمپیریٹیولی زیادہ ڈال رہا ہوں باقی پلانٹ کی نسبت کیونکہ ان کے پاس اب ٹائم میں کم ہے اب دسمبر نومبر کا مٹ چلنے والا ہے اور دسمبر ہے جنوری فروری میں جا کے یہ فروری کینٹ کے بعد جا کے فلورنگ شروع کریں گے اور اس کے بعد مینوائل یہ اپنے آپ کو گروت کریں گے سٹیبل ہوں گے اور بوشی ہوں گے پلانٹس تو اس کے بعد جا کے یہ مارچ میں فروٹنگ پہ آئیں گے تو اب ان کو میں تھوڑے تھوڑے دسٹنس پہ کر کے پوٹس میں لگا دیتا ہوں اچھے سے آپ نے لگا دینا ہے روٹس کو کور کر کے اور اس کو میں رکھوں گا تھوڑا سا پارشل شیرڈ میں فل سان میں ابھی ایک دو دن نہیں رکھوں گا کیونکہ ابھی فرش لگا رہا ہوں تو تھوڑا سا ہی سٹیبل ہو جائیں موسم تو تھنڈا ہے لیکن سٹل فرش میں نے ان کو لگایا ہے ٹرانس پلانٹ شاک بھی ہوگا تو کوشش میں کروں گا کہ دو سے تین دن ان کو میں پارشل شیرڈ میں رکھوں جہاں صبح کی ہلکی پلکی دھوپلاک جائن کی اوپر زیادہ نہیں اور بس جیسے تھوڑا سا ہی سٹیبل ہوں گے ان کو پھر میں فلی سان میں لاکے رکھ دوں گا کیونکہ سٹرابری پلانٹس کو فل سان ریکوائیڈ ہے اچھی فروٹنگ کے لیے آپ اس کو اگر چھاؤں میں رکھیں گے تو گروتھ ویجیٹیٹیو گروتھ ہوتی رہے گی پتے نکالتا رہے گا لیوز گروتھ کرتے رہیں گے پلانٹ بوشی ہوتا رہے گا لیکن پروٹنگ نہیں ہوگی فلورنگ نہیں ہوگی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو اچھے فل سان میں رکھیں سان اس کو چاہیے لیکن تھنڈا موسم والا سان چاہیے ایسا نہیں کہ آپ گرمیوں میں بھی اس کو فل سان میں رکھ دیں اور پلانٹس جو ہیں وہ گرمیوں میں پھر مار جاتے ہیں ویسے سنبھالنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے گرمیوں میں تو اگر آپ دھوپ میں رکھیں گے گرمیوں میں تو گرمیوں میں پتہ ہے آپ کو ہر سن ہوتا ہے بہت تیز دھوپ ہوتی ہے شدت بہت تیز ہوتی ہے دھوپ کی تو اس میں پلانٹس جو ہیں وہ برن ہو جاتے ہیں جب یہ فروٹنگ کر لیں گے پلانٹس اپنا ٹائم اور کر لیں گے اس کے بعد میں ان کو بچانے کے لیے ان کو شیئر میں لے جاؤں گا یہ بلکل ہلکی دھوپ والی جگہ پہ لے جاؤں گا تو گرمیوں میں وہ اسی طرح بنے رہیں گے پوٹس میں پھر نیکس سیزن میں اکتوبر میں ان کو دوبارہ سے ان کے جو بیبی پلانٹس بنتے ہیں ان کو یوز کروں گا اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے یہ میرے پاس ایک دو پلانٹ تھے ٹوٹل سٹارٹ میں انیشیلی جب میں نہیں لگائے تھے اور اب میرے پاس ماشاءاللہ اتنے زیادہ پلانٹس ہو گئے ہیں کہ پوری کراپ تیار ہو جاتی ہے بہت زیادہ ان کے پلانٹس اس پیٹ بہت اچھے سے ہوتا ہے تو اس لئے آپ بھی ضرور سٹاپ نہیں لگائیں ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے چھوٹے پوٹس میں بھی گروہ ہو جاتا ہے شیلو پوٹس میں ضروری نہیں آپ کے پاس کے بہت بڑے بڑے پوٹس ہوں اور کوکو پیٹ آپ یوز کریں سوائل میڈیوم کے طور پر ساتھ میں تھوڑی سی سینڈ اور کمپوز اچھے سے ایڈ کر لیں تو یہ بہت اچھے سے گروہ ہوتا ہے بس آپ نے یہ کرنا کہ چھوٹا پوٹ یوز کر رہے ہیں تو اس میں آپ ایک پلانٹ لگائیں اب جیسے کہ آپ دیکھ لیں ورٹیکل پوٹ ہے تھوڑا سا کیہ رہی ہے اس میں میں نے چار پانچ پلانٹس کو لگا دیا ہے آپ ان کو ہنگنگ پوٹس میں بہت اچھے سے لگا سکتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں سپیشلی جب فروٹنگ کا ٹائم آتا ہے سٹاپری ہنگ کر رہی ہوتا ہے تو بڑے اچھی خوبصورت بھی ہوتا ہے اور فریش سٹاپریز آپ گھر کی استعمال کر سکتے ہیں اور ان کو میں نے سرپس پر لگایا اور ایک اور چیز اس کا دھیان کرنا پڑتا ہے وہ فروٹنگ ٹائم پہ آپ کو میں سپیشل ویڈیو بنا کر بتاؤں گا کس طریقے سے آپ نے اس کو کیر کرنی ہے کہ فروٹ اس کا بہت ڈیلیکیٹ ہوتا ہے سوائل پر نہیں ہی لگنا چاہیے اس لئے کوشش یہ کریں اس کو مارجنز پر لگائیں جو پوٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لگائیں کناروں پر لگائیں تاکہ جو فروٹ جب آئے تو وہ ہنگ ہوکے ہفا میں آ جائے رادر دین کہ وہ سوائل کی اوپر لگ رہا ہے اسے جو ہے فروٹ فورن روٹ ہو جاتا ہے ڈیلیکیٹ فروٹ ہوتا ہے سٹرابری کا تو یہ میں نے سارے پلانٹس لگا دیئے ہیں اب اس میں میں وارٹرنگ بھی کر دوں گا تاکہ ستھ وارٹرنگ کروں گا یہ دیکھنے میں اس میں تھوڑی سی خاد اور بھی ایٹ کیے اوپر سرفس کی اوپر تو اب میں اس میں وارٹرنگ کر دوں گا اچھے سے ابھی ہلکی وارٹرنگ ہی کروں گا کیونکہ ابھی سوائل میں ہلکی نمی موجود ہے تو اس کو میں پانی دے کے سائٹ پر رکھتوں گا باقی پورٹس میں میں ساتھ سال دکھاتا رہوں گا یہ میں نے سارے پلانٹس کو اچھے سے پانی دے دیا ہے اب ان کو میں رکھتوں گا پارشل شیڈ میں اور جیسے تھوڑی سی مجھے اس کی گروتھ نظر آنے لگے گی تھوڑا لگے گا پلانٹس اب جان پکڑ رہے ہیں سٹیبل ہو گئے ہیں تو میں پھر ان کو رکھتوں گا پھلسان میں جہاں پانچ سے چھے گھنٹے کی لازمی ان کو دھوپ لگے تو یہ باقی پورٹس میں میں اس طرح لگا کے سیم پروسس کے ساتھ ریڈی کرتوں گا تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اب میں کوشش کروں گا کہ ویڈیوز کو تھوڑا سا ریگولر بیسز پہ چینل پہ ڈالوں اپنے اور جس طرح سے پہلے میں بنا رہا تھا ویڈیوز اس طرح سے کر سکوں منیج ٹائم کو تو اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتا ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی اور پلانٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ